وقت ایک سیلیکٹڈ کو پاکستان پر مسلط کیا گیا اگر شہباز شریف ہوتے مساکہ میشت ہوتا تو آج نہ یہ مہنگائی ہوتی نہ یہ غربت ہوتی نہ ہی پاکستان اس طرح عالمی سطح کے اوپر تنہا ہوتا یہ شہباز شریف صاحب کا ویجن ہے کہ آج ترکی چائنہ ایران آپ اپنے ہمسایہ ممالک سے لے کے دنیا کا ہر ملک ہمارا بھائی سعودی عرب آج پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے اور یہ محبت ہے ان ملکوں کی میہ نواز شریف اور شہباز شریف صاحب کے ساتھ میہ شہباز شریف کے ویجن کے ساتھ اور یہ ویجن ایسے نہیں آ جاتا میں نے دیکھا ہے یہ شہباز شریف صاحب وہ انسان ہے جن کو میں نے آنچوں سے روتے دیکھا اس قوم کے نوجوانوں کے لیے ان شہباز شریف صاحب نے اس قوم کے بچوں کو پنجاب ایڈوکیشن انڈومنٹ فنڈ کا توفہ دیا وہ بچے اور بچیاں جو تعلیم حاصل نہیں کر سکتے تھے لیکن ٹیلنٹ تھا ان کو اس کالرشپ کی وجہ سے آج وہ دنیا میں اپنا مقام بنا رہے ہیں میں شہباز شریف صاحب کو آنریبل پرائم منسٹر صاحب کو صرف ایک واقعہ شیئر کروں گا جب شہباز صاحب کو جھوٹے مقدمات کے اندر نیب نے گرفتار کیا تو شہباز صاحب نے تو نہیں کہا کہ میرے لیے سڑکوں پہ نکلو آگے لگا دو بلکہ پیغام یہ دیا کہ تحمل کا مظاہرہ کریں سبر کا مظاہرہ کریں کیونکہ یہ ملک ہمارا ہے اس ملک کی عملاق ہماری ہیں اور ایک بچہ دانسکول کا ملا اس نے مجھے کہا کہ میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں میرے والد صاحب چھابڑی فروش تھے مجھے دانسکول حاصل پور میں داخلہ شہباز شریف صاحب کی وجہ سے ملا پاکستان کی جو بہترین یونیورسٹی میں وہ بچہ اپنا فیوچر بنا رہا ہے اس طرح کے پور میں دانسکول کی وجہ سے آج میں لمز کے اندر پڑھ رہا ہوں پاکستان کی جو بہترین یونیورسٹی میں وہ بچہ اپنا فیوچر بنا رہا ہے اس طرح کے بچے اور بچیاں جو پہلا بیچ نکلا کوئی فوج میں گیا کوئی نیوی میں گیا کوئی ائر فورس میں گیا بچیاں فاسٹ لمز نسٹ پنجاب یونیورسٹی اپنا مستقبل بنا رہی ہیں تو یہ ویجن ہے شہباز شریف صاحب کا کہ قوم کو پیروں پہ کھڑا کرو خود ہی کے ساتھ اور اس بچے نے آخر میں کہا کہ میرا پیغام دیجئے گا آپ کا جیل کچھ نہیں بگاڑ سکتی آپ پر آنچ نہیں آ سکتی کیونکہ آپ کے ساتھ میرے جیسے پنجاب کے غریب بچے اور بچیوں کی دعائیں ہیں اور یہی دعائیں دو ہزار بائیس کے اندر پاکستان دیوالی آنے جا رہا تھا پاکستان کے خلاف ساوش ہو رہی تھی وہ جو سیلیکٹڈ ڈھم پر مسلط کیا گیا تھا اس کا نام لینا بھی توہین سمجھتا ہوں لیکن پاکستان کا جو حال کر دیا گیا پاکستان کی جو میشت کا حال کر دیا گیا پاکستان کی جو گورنس کا حال کر دیا گیا تو صرف دیوالیہ پن تھا دنیا کا کوئی ملک پاکستان میں انویسٹ کرنے کو تیار نہیں تھا وہی ملک چائنہ چھالیس عرب ڈالر دیتا ہے سعودی عرب ساتھ کھڑا ہوتا ہے کس کس ملک کا نام لوں اور اس کے دور میں ایک ملک پاکستان نہیں آیا آج پھر شہباز صاحب کی وجہ سے دنیا کا رخ پاکستان کی طرف ہے پاکستان اپنا کھویا مقام حاصل کر رہے ہیں آج قوم دعائیں کر رہی ہے کہ انشاءاللہ جس ویجن کے ساتھ شہباز صاحب چلے ہیں مسلم لیگ نواز کے جھنڈے کے تیت کے نیچے اگلا الیکشن قیادت کریں گے اور مجھے یہ کہنے میں کوئی باق نہیں ہے کہ آج کا آج کے شہباز شریف وہ شہباز شریف صاحب نہیں ہے جن کو ہم نے دیکھا کیونکہ پی ڈی ایم کی حکومت ہے اور کچھ کمپرو مائزز ان کو اپنی فطرت کے خلاف کرنے پڑے ہیں لیکن ملکی استحقام پاکستان کے وفاق کو مضبوط کرنے کے لیے جو قربانیاں شہباز صاحب نے اس پچھلے ایک سال میں دی ہیں ان کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور یہی ویجن پاکستان کو آگے لے کے جائے گا آپ کے علاقوں میں خوشحالی لائے گا پاکستان کو ترقی دے گا ہمارے لیے فخر ہے کہ ہمارے اندر شہباز صاحب موجود ہیں میں کیونکہ ہم سب شہباز صاحب کو سننے آئے ہیں تو میں ان کو بلانے سے پہلے مہر استحاق صاحب سے کہوں گا کہ وہ آئیں اور مختصراً اپنی بات یہاں پر حلقے کے عوام تک پہنچائیں آپ کی تعلیوں میں مہر استحاق صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم بس کیا بس بس آج ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے ایک اور پروجیکٹ جو ہے وہ تکمیل کو پہنچا آج ہمارے درمیان وہ شخصیت ہیں مجھے بھی عزاز رہا دوہزار آٹھ سے دوہزار اٹھارہ تک میرا بھی عزاز ہے کہ میں نے ان کے ساتھ کام کیا ان کی ٹیم کا حصہ رہا تو میں ایک دو باتیں آپ کے ساتھ شیر کروں گا کہ ہمارے قائد وہ ہیں اگر جب بھی میں نے جا کے اپنے لیے تو کچھ نہیں کبھی مانگا لیکن جب بھی علاقے کے لیے بات کی تو میاں صاحب نے اپنے اس سے بڑھ کے دے دیا سبہزار کے لوگ یہاں پہ جانتے ہیں دوہزار آٹھ میں جب میاں صاحب کی حکومت بنی تو اس سے پہلے یہاں پہ کھنڈرات تھے کوئی سرک ثابت نہیں تھی سب ٹوٹی ہوئی تھی میں میاں صاحب کے پاس گیا تو میں نے ریکویسٹ کی جناب یہ ایک تو ہمیں ایکسیس مل جائے گی موٹر وے تک اور دوسری یہ ملتار روڈ کو کنیکٹ کر دے گی تو یقین مانئے میاں صاحب نے ایک سرک نہیں دی سبزار کی پچاس اور سرکیں بھی ہمیں دیں اور آج آج اس سکیم کا ایک نام ہے اسی طرح یہ سٹیڈیم کی بات میں کرتا ہوں اتفاق کی بات تھی میری سسٹر فاؤ تووی تو میاں صاحب میرے گھر تشریف لائے فاتحہ ہنی کے لیے تو ہمیں بھی عادت ایسے ہی کر دے گی تو میں نے میاں صاحب سے کہا یہاں پہ سبزاردار کے لوگ جانتے ہیں یہاں پہ ایک گراؤنڈ ہے چھوٹی سی تو میں نے کہا میاں صاحب وہ گراؤنڈ تو ہماری ڈیویلپ کر دیں تو میاں صاحب میں نے وہ کہتے ہیں نے سٹیڈیم کیوں نہیں بنایا تھا تو جناب یہاں پہ کمرشل پڑھا تھے اور میں نے جہاں جہاں انگلی بھیڑی وہ آج آپ کے سامنے ہے آج وہیں پہ ان کا وہ ہیلی کورپٹر لینڈ کیا ہے اسی طرح یہ ہاؤسپیٹل بازو کے اندر ہے یہاں پہ کام کرنے کرنے آسان نہیں ہے یا کرانے آسان نہیں ہے لیکن جب پیچھے ایسی لیڈر بھی نہیں لیڈر ہو تو پھر ہمارے لیے بھی آسانی ہو گئی یہ ہاؤسپیٹل کی بات میکسر میہ صاحب سے کرتا تھا جب بھی ملاقات ہوتی کیونکہ میٹر اور آرنجل آئے کے حوالے سے میاں صاحب سے رہتی تھی بات تو جب بھی ہم نے ملنا تو میں نے ہاؤسپیٹل کی بات کرنی ایک دن میاں صاحب کے گھر پہ ہی میٹنگ تھے تو میں مغرب کا ٹائم ہوا تو نماز پڑھ کے جب آئے واپس تو اس دن میں نے بات نہیں کی ہاؤسپیٹل کی تو میاں صاحب میں نے پوچھ دینے تو آڈیا سبتال تکی بنے تو یہ ایسی قیادت ہے جو بھولتی نہیں ہے ایک دفعہ ہم بات کر دیں تو یہ بھولتے نہیں ہے تو دوستو بات یہ ہے میں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے ایک ایک پائی کے لیے لڑتے دیکھا ہے یہاں پہ لٹی سی کے حوالے سے جب بسوں کی بات ہوتی تھی یا سالڈ ویس پین ایمیٹ کی بات ہوتی تھی تو جہاں پہ ایک پائی بھی بچتی تھی میاں صاحب ایسے کرتے تھے میں سمجھتا ہوں کسی وقت سچی بات میں آپ کو بتاؤں مجھے تو شرم آنے لگ جاتی تھی بچ جائے تو بات یہ ہے مقتصر کرتے ہوئے میں یہ بات کہوں گا آج بھی قوم میاں صاحب آپ سے میوس نہیں ہے بہت سی مہنگائی ہے اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے لیکن میرے ذہن میں ایک بات ضرور آتی ہے میں کہتا ہوں یہ میند کرنے والی ٹیم تجربہ رکھنے والی ٹیم ایک سال سے کوشش کے باوجود بھی مہنگائی کے جن کو بند نہیں کر پائے لیکن میں کہتا ہوں اگر کیونکہ لوگ ہمارے کہتے ہیں کہ اے حکومت لیندی لوڑ کیسی تو بات یہ ہے اگر یہ حکومت نہ لیتے اور اگر وہ فطرہ خان ہوتا وہ چوبدہ باز ہوتا تو میری روح کام جاتی ہے کہ اگر وہ ایک سال مسلط رہتا تو پاکستان کس حال میں ہوتا تو میاں صاحب آدمی امیدے آپ کے ساتھ ہیں میاں محمد نواز شریف کے ساتھ ہیں پاکستان مسلمی قنون کے ساتھ ہیں انشاءاللہ یہ وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی مسئلے حل کر سکتا ہے پاکستان کو دلدل سے نکال سکتا ہے تو وہ آپ کی شخصیت ہے میاں محمد نواز شریف کی لیڈر کی سوز بہت شکریہ میاں صاحب آج ہم نے پھر ایک دفعہ لیکن ایک میں جاتے جاتے ایک بات کہہ رہا ہوں میاں صاحب پچھلے ایک سال سے جب آپ ایلیویٹ ہوئے ہمارا لنکہ جو ہے محروم رہا ہمیں کوئی فرنڈ نہیں ملا کسی والے سے میں سمجھتا ہوں یہاں پہ تلت پارک ہے میاں صاحب کے دور میں گیس پڑ گی تھی باقی ساروں یہاں پہ کیونکہ یہاں سے وہ نیچے سے پائپ گزرنا تھا وہ پرانی فائل پڑی ہوئی ہے اگر گیس میر بانی ہو جائے اور اس کے علاوہ یہاں پہ جو پچھلے شوب داباز تھے سر وہ جاتے جاتے نا فیٹے کار گئے تو سمنہ باد کے لوگ بھی ہاں موجود ہیں میاں تارک صاحب بھی میں چاہوں گا کہ وہ تو خالی فیتہ کار گئے تھے میر بانی کریں ایک اور سٹیڈیم سمنہ باد والوں ہمارے حلقوں کو دے دیں میں آپ ہمشکور ہوں گا بہت شکریہ بہت بہت آپ سب جس وقت کا انتظار کر رہے تھے وہ آ چکا لیکن بلانے سے پہلے میں محترم پرائیم منسٹر صاحب کو بتاؤں گا یہ وفاداروں کا استماعہ ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کو توڑنے کی کوشش کی گئی ان کے آنسوں نہیں نکلے جس طرح اب لوگوں کے آنسوں نکلتے ہیں اور یہ آپ کے جھنڈے کے نیچے کھڑے رہے یہ کیونکہ آپ کی کمیٹمنٹ ہماری کمیٹمنٹ ہے اور دوسری طرف کوئی کمیٹمنٹ نہیں تھی تو آپ کی بھرپور تعلیوں میں وزیر آزم پاکستان موسیقے موسیقا